بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہی ان کہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی پاکستانی انٹی شپ کروز میزائل حربہ انجی دشمن بحریہ کے لیے موت کا پیغام ہے دو سو نوے کلومیٹر اس کی پہنچ ہے اس کی سرکاری لانچنگ یعنی اس کا تار روح کراچی دفاعی نمائش میں حال نمبر چھے میں کیا گیا آئیڈیاز دوہزار بائیس کی رودات کے ساتھ وجی احمد صدیقی حادر ہے کراچی میں منگل کو آئیڈیاز دوہزار بائیس برنالاقوامی دفاعی نمائش شروع ہوئی اس میں کئی ممالک شرک ہوئے اس نمائش کا افتتہ نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کیا جو اس وقت دنیا بھر میں مسئلہ کشمیر کی آگاہی کی سلسلے میں نمائش کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں ہربا میزائل میں دیجیٹل سینسر لگے ہوئے ہیں اور کیمرہ لگا ہوا ہے اور ریڈار سیکر ہے یعنی سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور وہ دشمن کے پر جو ہے وہ بلکل آفت بن کر گرتا ہے اب یہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ آرمرڈ ویکلز ہیں جو بلکل بلٹ پروف یا بم پروف ویکلز ہیں جو خود پاکستان نے تیار کی ہیں ان کو آپ دیکھتے آئیں اور یہ پاکستان کے آرڈیننس فیکٹری کے ساتھ ہیوی میکنگل کمپلیکس ٹیکسلا میں بھی تیار ہوتی ہیں اور دوئی گھر جگہوں پر بھی تیار ہوتی ہیں تو یہ بلکل بین الاقوامی میار کی گاڑیاں ہیں اور اس طرح کی گاڑیاں جو ہیں وہ دنیا کے تمام بڑی بڑی گاڑیوں میں مقابلہ کر سکتی ہیں تو آپ آگے مزید چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھئے یہ ہم آگے جی اور آپ دیکھتے جائیں میں نے آپ سے کہا نا کہ پھر یہ آپ کو ویکلز نظر آئیں اس حوالے سے یہ ڈرون اور دلکل اب ہم ڈرونز کو دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں دیکھتے ہیں جی آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ یہ جو ڈرونز ہیں یہ اسٹیر سے ڈرونز ہیں یعنی یہ اس پر نظر نہیں آتے ڈرائڈ آر پر آپ یہ جو ہے آرمر جو ہے ویکلز جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر مضبوط ویکلز ہیں اور یہ جناب یہ ہمارے بلٹ پروف جیکٹس ہیں بلٹ پروف جیکٹس کس قدر جو فت پاکستان تیار کرتا ہے پاکستان آرڈینس فیکٹری کی جو مسلمات ہیں اب یہاں پر لگی ہیں یہاں پر سب سے زیادہ رشت تھا غیر ملکیوں کا خاص کر کے واہ انڈسٹریز کے اوپر بھی اور غیر ملکیوں کی دلچسپی اس میں زیادہ تھی اب آپ کے سامنے یہ یہ جناب سرویلینس ڈرون ہے کیمرے کے ساتھ لگا ہوا جی یہ کیمرہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے بڑا سا اور یہ جناب گنز ہیں نمائش کے لئے رکھی ہوئی ہیں ان گنز کو دیکھتے جائیے آپ آپ کو اس میں دلچسپی بھی نظر آئے گی یہ واہ آڈینس فیکٹری کی گنز ہیں تیار کی ہوئی بین الاقوامی میار کی گنز ہیں دنیا میں کسی بھی اور دنیا کی جو کمپنیاں ان کا مقابلہ کر رہی ہیں یہ جناب مشین گن لائٹ مشین گن دیکھیں کس قدر لائٹ مشین گن ہے اور غیر ملکی حضرات کی دلچسپی اس میں بہت زیادہ ہے یہ دیکھئے یہ بھی ایک لائٹ مشین گن ہے اتنی لائٹ مشین گن جو ہے وہ شاید اب تیار سے پہلے نہ تیار ہوئی ہو یہ مختلف ہتھیاروں کے جو ہے وہ حوالے سے یہ بلکل وہاں آرڈینرس فیکٹری کی تیار کی ہوئی پاکستانی دنیا کی دلچسپی اس میں تھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں تو ان گنز کو آپ دیکھتے جائیں اور سوچتے جائیں کہ کس حد تک جو ہے ہم اپنے ان معاملات میں خود کفیل ہیں اور ہمارا ہم کس میار کا کام کر سکتے ہیں لیکن ہم دفاعی صوبے سے اگر ہٹ کے دیکھیں تو ہمارا وہ میار نجانے کہاں غائب ہو جاتا ہے کس جگہ چلا جاتا ہے یہ لپسٹکس نہیں ہے یہیں کو آپ لپسٹکس نہ سمجھئے گا یہ تو بلٹس ہیں وہ بلٹس جو ان میں استعمال ہوتی ہیں گنز میں آئیے آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں آرڈینرس فیکٹری کے یہ مختلف نویت کے بمز ہیں جی بارودی یہ بمز ہیں شیلز ہیں مختلف سائز کے مختلف نویت کے بارودی سرنگیں یہ دیکھئے گا اور ان کی طرف دنیا کے لیے یہ یہ نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں یہ دنیا کی توجہ ان کی طرف بلٹس ہیں بم ہیں راکٹس ہیں یہ ایک بین الاقوام میں میار ہے دنیا کی سامنے دہشت بھی ہے اور ہمارا ہم کس حد تک جاننے والے ہیں یہ ہمارا میار بھی ہے اور یہ ڈرونز دیکھیں سرویلیس ڈرونز یہ جناب یہ بھی ڈرون ہے ایک اور یہ تیارہ جو ہے یہ ہاں اسے کہتے ہیں شہپر یہ انمینڈ یہ ہے جناب شہپر تیارہ جو ملکل بغیر پائلٹ کے ہے میزائل بھی لے جا سکتا ہے ایٹمی میزائل بھی لے جا سکتا ہے یہ جی یہ شہپر دو ایٹمی میزائل لے جا سکتا ہے اور یہ سب سے زیادہ توجہ رہی بڑے سائز کا ہے یہ اچھا خاصا بڑا تیارہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جس طرح سے کھڑے ہیں یہ اور پائلٹ نہیں ہے بغیر پائلٹ کا ریموٹ کنٹرول تیارہ ریموٹ سے کنٹرول کیا جاتا ہے دیکھیں شہپر دو بلکل آپ اس ٹکنالوجی میں دنیا میں پاکستان کا یہ ہے بغیر پائلٹ کا میرائل بردن تیارہ ہے یہ بلکل ہم اس کے بارے میں جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا دیکھیں یہ کہاں میرائل کہاں وہ ایک میرائل نیچے رکھا گیا ہے اور دوسرے میرائل اس کے ساتھ لگا ہوا یہ بہت خطرناک ہے دشمن کے لیے دشمن کی جان اس سے جاتی ہے اب آئیے ہم یہ جو پاکستان کے نئی تریافت جو ہے پہلی بار اس کو جو ہے نمائش پر پیش کیا گیا ہے ہربا میزائل ہربا کروز میزائل یہ جو ہے جہاز شکن ہے بحری جہاز شکن بحری جہاز اس کو تباہ کر دے گا ہربا کروز میزائل اس کی رینج جو ہے وہ دو سو نووے کلومیٹر ہے اور دس میٹر کے دائرے میں اس کی تباہی جو ہے وہ نشانے کا وہ اے ہلکہ ہے یعنی دس میٹر کے اندر اندر یہ پہنچ جاتا ہے تباہی اس کی ہے نشانے سے اپنے کبھر سے جو ہے وہ دس میٹر کے اندر اندر اس کی اکیوریسی جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے اکیوریسی کی بارے میں ہنڈیڈ پرسنٹ نہیں کہا جاتا لیکن اکیوریسی جو ہے یہ ہو جاتی ہے تو جناب یہ دیکھئے اور اسی ہربک کے ساتھ جو اس کی دیگر ضروریات ہیں وہ دکھائی جا رہی ہیں آپ کو یہ بھی ایک ہارپن میزائل ہے یہ ٹینک شکن ہتھیار ہے اور اس میں آپ دیکھیں ٹیکنالوجی کا کس قدر برپور استعمال کیا گیا ہے اور آپ اس کے حوالے سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک آگے بڑھ گئے ہیں ٹیکنالوجی کے حوالے سے اپنی دفاعی ٹیکنالوجی ہماری کس درجے بلند ہے لیکن عام زندگی میں ہم اس ٹیکنالوجی کا استعمال کیوں نہیں کر پا رہے ہم تو اس کی ٹیکنالوجی کی ولندیوں میں کھو گئے دیکھئے یہ کس قدر خطرناک قسم کا تیار یہ اب آپ دیکھئے ایک بم پروف مم لسپوزل کے لیے جو چیز تیار کی جاتی ہے وہ چیز ہے یہ 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 جناب اس سے ہم نے پوچھا یہ جو ہے چھوٹی چھوٹا ٹینک نوما ہر یہ جو مشین ہے یہ یہ ڈیٹیک کرتی ہے بارودی مواد کو بم ڈسپوزل کے لیے ہے یہ اصل میں میں نے پوچھا تھا ان سے کہ یہ بارودی سرنگوں کے لیے بارودی سرنگوں کے لیے نہیں یہ جو بم ڈسپوزل کے لیے یہ مشین استعمال کی جاتی ہے اور یہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ اس اس کو چک کرتی ہے اور ڈیٹیک کرتی ہے اور بم کو اور پھر وہ اس کو ڈیفیوز کرتی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کو ڈیفیوز کس طرح سے کرنا ہے یعنی بم پھڑتا نہیں ہے اس کے اندر اور اگر پھڑ بھی جائے تو یہ مشین کئی نقصان ہوگا انسان کا انسانی جان کا نقصان نہیں ہوگا لیکن یہ بہت دیکھیں اس کے ساتھ یہ ہتھیار لگایا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد یہ پورا طریقہ بتایا ہے اس تصویر کے اندر کہ کس کس طریقے سے کیسے یہ بم جو ہے وہ ڈیفیوز کیا جاتا ہے اور یہ بلکل بہت عجیب غریب سے نے اور حیران کن آہ مشین ہے یہ پاکستان نیوی کے اس ٹال پر کوئی غیر ملکی جہاں جہاں فوجی افسر آئے ہیں اور ان کے ان کی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں پاکستان نیوی کی تیاریوں کو پاکستان نیوی کی جو پروڈکشن ہے وہ کیا کرتی ہے اس حوالے سے تو یہ پاکستان نیوی کے ساتھ وہ ملنے کے لیے یہاں اس کے اس ٹائل کا معاینہ کرنے کے لیے غیر ملکی فوجی یہاں پر پہنجد ہے میں معلوم نہیں کر سکا کہ یہ کون تھے لیکن بہرحال معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایٹیلین مجھے ہیں ایٹیلین مجھے ہیں اب جناب یہ مطلب کہے گا عام آدمی کیا کہے گا یہ کیا ہے یہ پاکستانی جو ٹائک ہے اس کے اندر ایڈوانس بیلیسٹک کلکولیشن سسٹم دے وہ نصف ہے کہ جب ٹائم میں سے گولا نکلتا ہے تو اس پر گریویٹی ایکٹ کرتی ہے تو اس نے نیچے کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو جتنا آپ فاصل پر فائر کرنا چاہتے ہیں اتنا گولا نیچے کے دل فائر گا تو اور اس کے علاوہ کے اختران بیلیسٹکس میں آپ کو نمی کسافت اس کے علاوہ ٹیپریچر اس کے علاوہ اس کے علاوہ ٹیپریچر اس کے فیٹ کریں گے اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی گولوں کے لیے وہ چیز ڈیفرنٹ ہوگی ہے تو جو ٹائم پیلیسٹک سول کر رہے ہیں تو یہ یہ کرتا ہے کہ ڈیفرنٹ گولوں کی جو ٹائم پیلیسٹک ٹرجیٹری اور اس کارٹو پیشن کرتے ہیں اور اس کے لحاظ سے پھر آپ اپنے ٹائم میں وہ فیٹ کر دیتے ہیں تو جو اسے گولا آپ فیٹ کریں گے اس کی تمام جو اس کی پیلیسٹک کروز ہیں جو اس کی کرٹرسٹکس ہیں اس کے لحاظ سے پھر آپ کو فیر کرنے بس آنے ہیں اب یہ آئی تھا یہ ڈیفرنٹ جہاں پر یہ معاملات ہیں ایرو ناٹکل کمپلکس کامرہ کا اتجار کینی چیزیں ہیں یہ دیکھ لیئے اب یہ ترکی کا ایک انمینڈ یعنی جس کے اندر کوئی آدمی نہیں بیٹھا ہو اور یہ دشمن کو تلاش کرتا ہے تلاش کر کے دیکھتا ہے اور پھر اس کو کیمرے سے پہچان کر فائر کر دیتا ہے یہ ایک ایسا عجیب و غریب ہتیار ہے جو ترکی نے تیار کیا ہے یہ چھوٹا سا منی ٹینک یا جو بھی مشین ہے یہ ہوا ایلسن جسے انہوں نے نام دیا ہے وہ زمین کے اندر خاموشی کے ساتھ دشمن کو پہچان کر اس کے اوپر حملہ کر دیتی ہے تو ہوا ایلسن نامی یہ ترک مشین ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ کس قدر تباہ کن ہے یہ اور یہ یہاں پر ترکی کے اسٹال پر ہے اس کے بعد ہماری ملاقات ہوتی ہے آگے جل کے دیکھئے یہ بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ یعنی ریموٹ کنٹرول ہے یہ اور دور سے بیٹھ کر اس مشین کو کنٹرول کیا جاتا ہے یہ مشین آگے بڑھتی جاتی ہے اور پھر وہاں جا کر دشمن کو پکڑ کے یہ تباہ کر ڈالتی ہے یہ ترک ٹینک اس کے نمونہ رکھا ہوا ہے بڑا ٹینک نہیں رکھا الائے جا سکا جائے کیونکہ بڑا ٹینک لانا بہت مشکل کام تھا اس لیے جو ہے وہ یہ جناب چھوٹے ہیلیکاپٹرز کے نمونے رکھے ہوئے ہیں اب یہ ہم چین کے اسٹال پر پہنچ گئے ہیں یہ جیف تھنڈر پاکستان کے ساتھ تعاون یا چین کے ساتھ تعاون نے پاکستان نے تیار کیا تھا اور جیف تھنڈر میں لگنے والے چینی میزائل یہ چینی میزائل ہیں مختلف نویت کے اور چین کے لوگ ابھی تک جو ہے وہ کرونا سے بچنے کے لیے ماسک لگا رہے ہیں پورے حال میں ہم نے کسی اور کو ماسک نہیں لگا ہے دیکھا سبائے چینی اسٹال کی جی تو یہ جناب بلیو میزائل ہے ریڈ میزائل ہے اور یہ بہت سوفیسٹک کیڈٹ قسم کے میزائل ہیں لیکن ہیں خطرنات چین کے یہ جو میزائل ہیں انہوں نے ان کی رینج بھی بہت زیادہ ہے بہت تیز ہیں یہ جو جیف تھنڈر میں لگتے ہیں دیکھیں آپ جیف تھنڈر کی پرواز کا ایک منظر ہے یہ جو اس سکرین پر دکھایا جا رہا تھا یہ جناب میں بھی آپ کے سامنے آگیا ہوں جیف تھنڈر کے حوالے سے دیکھتا ہوا اب یہ ہے جناب اٹیلین میزائل اور یہ اٹیلین میزائل جو ہے وہ اس کی رینج بھی بہت زیادہ ہے بہت خوفناک قسم کا ہے میں سمجھا کہ شاید یہ یورپ کی کسی اور ملک کا ہے برطانیہ کا لیکن انہوں نے بتایا کہ یہ اٹیلین ہے اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کا میزائل ہے اس کے ساتھ ہی دفاعی نمائیت سے مجازت دیجئے اللہ حافظ